اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئیہ حب سوکے آپ بلکل کیسے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہے مسکوراتے رہے اور آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم و دائم رکھے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈا کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کال جو ہے چھ دن کے بعد سورج نکلا ہے اور آج جو ہے سیچویشن اس سے زیادہ سردی والی بن گئی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ دھوند پڑی ہوئی ہے آج تو ابھی تو تقریباً دس کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کا تو یہ پوزیشن ہے صبح بہت زیادہ دھوند تھی ابھی کچھ پوزیشن بہتر اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں فلحال موسم جو ہے نا فل سرد ہو چکا ہے اور ساتھ میں بارش کا امکان بھی ہے بہت زیادہ دیکھیں پرندے بھی پریشان ہیں کہ کہیں سے دھوپ ملے اور ہم اونے تو سردی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اسلام علیکم جناب آپ کی خواہش جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکی آپ نے جس طرح بولا تھا کہ ہو سکتا ہے ہو جائے دین میں لکھ نہیں رہا ابھی صورتحال کہیں سے بھی کہ کہیں سے دین مجھے بلکل جو رب تعالی کی ذات کو منظور ہوگا وہی ہوگا تو مقدس چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالی کرم کرے گا اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا تو وہ ضرور سنتا ہے انشاءاللہ نکل آئے گی یار بکریاں خوک سے مر رہی ہیں اور اوپر بھی پانی ہے نہیں میں نے صبح جو ہے نا درخت ایک درخت کو ایسے ہلایا ہے ٹھیک ہے اتنا پانی گر رہا تھا نا اس وقت بس اب تم اپنے کیمرے کا خیال کرنا بھی تو بنا رہے ہو نہیں آپ اس کو کٹیں اللہ خیر کرے گا دیکھو کتنا پانی ہے اس کے کیا ذمہ ہے اس کو کیوں کاٹ رہے ہو یہ تھوڑا سا تو بچہ کھڑا ہے کیوں کاٹ رہے ہو آپ جو ہے نا درختوں کے دشمن بن گئے ہو پیارے بھائی نہیں آپ دشمن نہیں بن گئے بکریاں بھوک سے مر رہے ہیں ہاں تو بڑا درخت کاٹو نا یہ چھوٹے سے درخت کو کیا کرنے بیسے بھی جہاں بھو پر جھا رہے نہیں اچھا کوئی اور درخت دیکھو یہ چھوٹی ہے اس کی چلو چلو دونڈتے ہیں یہ مانو بلی بھی آئی ہوئی ہے مانو یہ ابو آپ کے کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بخار آپ کا اتر ہے ہاں اچھا کوئی دوائی لیے یہ ویسے اتر گیا ہے اچھا چلو ماشاءاللہ اردو صحیح بول لیتی ہے بتاو نا آپ نے چینل کا نام بتاو پیارے گائز ہمارے چینل کا نام ہے شباز فیملی وی لاغ بھائی چینل کا نام ہے اس پر جلدی جلدی سے جائیں ہمارے ویوز پورے کریں ہمارا ویکچری ٹیم پورا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ایک سال سے خپ رہے ہیں شباز فیملی وی لاغ شباز فیملی وی لاغ آپ نے یوٹیوب پر سارچ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کی اپنا ایمان کا چینل ہے بھئی اب تو ایمان کا چینل ہے ہاں وہ چینل ایمان کا ہے ایمان ٹھیک ہے آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں نام کیا ہے ایک منٹ نام کیا ہے شباز فیملی وی لاغ آپ کی ویڈیو آتی ہے وہ رات کو ایک بجے بابا بس بولا کرو نا ٹائم کے ساتھ ویڈیو ڈالا کریں اس وقت ملتا ہے رات کو ایک بجے نوٹیفکیشن آیا ہوا تھا اس کا بس ہم رات کو ویڈیو چھوڑتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لیکن چلو چلو پھر چلو 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 پھر چلو 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 پھر چلو میری آنکھوں میں جائیں گی ساری خراب ہو جائیں گی آنکھیں دیر کرتے ہیں تھوڑی سی ہاں ویسے تھوڑا سا انتظار کر لو لیکن حالات ہیں نہیں انتظار کرنے کے بہت زیادہ پانی ہے چلو یہی سے دیکھ لو کو چھوٹے درست سے تھوڑی لڑیاں اتار لو یہ جی سردی اتنی پڑی ہے تو یہ جو کلر والی ہوتی ہے نا کلر ہم اس کو بولتے ہیں کلر تو دوبارہ سے یہ اس کو اندر کمرے کو گرم کرنے کے لیے جانوروں کے یہ ڈالا جاتا ہے نیچے تو سبزیاں بھی بس گزارا ہیں ابھی جو ہے نا کام کرنا کافی مشکل ہے آج مستری بھی نہیں ہے باجی کے گھر تو ابھی یہ دیکھیں بچے وغیرہ سار ادھر آئے ہوئے ہیں کیونکہ بکریوں کو کیا اچارہ نہیں ہے یہ گرا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کیونکہ گھاس نہیں کار سکتے تو بکریوں جو ہے وہ بھوکی کھڑی تھی اس وجہ سے ان کو بھوک کی وجہ سے ان کے حالات ایسے ہیں نا ایک دفعہ جوتی مل جائے بس مل جائے اتنی سردی میں ان کو کھانے کی ضرورت ہے ادھر اور بھی ڈالو اور بھی ڈالو ایک بکری اور بھوکی کھڑی ہوئی ہے تو شباز بھائی جو ہے نا وہ بکریہ نکا رہے ہیں یہ اس کی بکریہ ہے شباز بھائی کی ایسے سمجھنے ایمان کی بکریہ ہے نا وہ جو ہے نا اس کے بڑے بھائی کی بکریہ ہیں یہ شباز بھائی کی بکریہ یہ جتنے بھی درخت ہیں یہ میرے کاٹ کے نا سارے درخت میرے جو ہے نا انہوں نے کاٹ کے نا یہ دیکھیں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سارے درخت جو ہے نا میرے حصے کے جو ہے نا مطلب ادھر جو میری زمین میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے سارے کاٹ کے نا بکریوں کو کھلا دیئے ہیں اب میں ان سے حساب کتاب لوں گا ٹھیک ہے تو بکریہ راج ہیں پھر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے درا شباز بھائی نے کاٹے ہیں یہ سارے یہ درختوں کا دشمن یہی ہے بھائی میں نے آپ کے درخت بچانے کے لیے نا یقین کریں آپ اچھا یہ لیند پوری بچانے کے لیے میں نے یہ تارے کاٹ دی تھی یہ دیکھ آپ کنیکشن نہیں ہے اچھا آپ کے ابو کے درخت میں نے بچایا تھے اچھا اور جو میں نے کنیکشن کاٹ دیا تھا تو واپدہ اللہ مجھے چھتے یار یہ آپ نے تارے کیوں کاٹ دیا ہاں میں نے کہا یار یہ ہمارے درخت خراب ہو رہے تھے تو میں نے تارے کاٹ دیں سوچ نے اب کہ ایک لاکھ ریپیس کے بھالت نے کمالی آئے ابھی ایک لاکھ درخت بچے ہیں تو میں یار تھوڑی سی ٹینی اتار بھی لیتا ہوں تو اتارو اتارو میں مزاک کر رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے چلو آپ نے اب اب آپ نے اس وجہ سے آپ نے اب تفصیل بتا دی ہے نا چلو اچھی بات ہے کلاو کلاو اسی وجہ سے تو جامن نہیں لگتے لکڑی کاٹ کاٹ کے جامن کہاں سے لگیں جامن نہیں لگیں گے کیوں مردوں میں شمار نہیں ہے یہ جب لے کر آئے تھے نا یہ صحیح نہیں تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ گھا جو کھڑا ہوا ہے گھاس کاٹ کے ڈالو نا ابھی اس ان میں بھی پانی ہے نا نہیں ہے پانی وہ ڈالو نا یہ پکریاں گھاس جو گھیلا گھاس ہوتے ہیں نا یہ پکریاں گھاس نہیں کھاتی یار صحیح بات ہے تو جی شباز بھائی کے چینل کو ضرور سب سبسکرائب کرنا ہے شہباز فیملی ویلاک حصہ نام سے چینل ہے ایمان کا چینل ہے یہ شہباز کا چینل نہیں ہے ابھی میں آئی ہوں رکسانہ اپی کے گھر اور الحمدللہ ان کی جگہ کا کام ہو رہا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سا ویزٹ کرا رہی تھے شاید انہوں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہو یہ دیکھیں کمرے وغیرہ پلسٹر ابھی ہو رہے ہیں اور ابھی فیلحال کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں آج مستری جو ہے چھوٹی پہ ہے اور گھر کے یہ حالات ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس روم میں بیٹھے ہیں کچن میں اور اب یہ دریاں وغیرہ کھڑی ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہاول پور کی شاپنگ تو وہ یہ دیکھیں یہ ایک ڈریس ہے کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور کافی کم قیمت میں جو ہے نا یہ مل گئے ہیں یہ دیکھیں نیٹ کا اوپر کپڑا لگے ہوئے ہیں دو ہی بلیک کلر کے مگائے ہیں میری کزنیں تو میں ان سے کہا کہ ایک آپ مجھے دے دیں ایک یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا ہے یہ والا مجھے بہت پسند آیا ہے تو اس لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ والا مجھے دے دیں ابھی میں نے پینا نہیں ہے پہن کے چیک کر دیں اگر مجھے پورا آ جاتا ہے تو یہ والا میں لے لیتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو یہ ہم نے مگائے ہیں بہاول پور سے تو جی ابھی جا رہا ہوں کوئی دیسی جو ہے نا وہ ایک لینے تھے جو کے شاپ سے نہیں مر رہے سابرا کے لیے کیونکہ یہ جو فارمی ایک ہے نا یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہاں پہ ایک یعنی کہ یہ ساتھ میں نیبر ہیں ہمارے ان کی ہاں مرگی ہیں تو ان کے ہاں ایک جو ہے نا مل جاتے ہیں ابھی دیسی ایک لے گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پاپڑوں والا بھائی آیا ہوا ہے پاپڑ بیچ رہا ہے سردی میں روزی روٹی کھا رہا ہے بڑی بات ہے سار جی تو ابھی جا رہے ہیں بھائی جان شاپ پہ دیسی آگے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو ادھر سے نہیں ملنے والا ادھر سے وہ وہی ملیں گے تو ابھی اس طرف جا رہا ہوں یہ سڑک ہے تو یقینا یہاں سے مل جائیں گے یہ دیکھیں دھوند پھر سے آ رہی ہے بس جو ہے نا روزوہر کی ازانیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں تو وہ زوہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابھی نماز ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ کچھ موسم میں چینجنگ آئے اور حرکت میں برکت ہے ٹھیک ہے تو کسی کو بلاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ مرگیاں جو ہے نا انڈے دے رہی ہیں اور یہاں سے جو ہے نا انڈے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں میں ان کی جو ہے نا آپ کو جگہ بھی دکھاتا ہوں یہ مرگیاں دیکھیں وا جے وا ماشاءاللہ تو یہ اوپر جو ہے نا چڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں اس پر یہ چڑھ رہی ہیں یہ دیکھیں وہ بھینس بھی ڈر گئی ہے اور پھر جو ہے نا شام کو نیچے اتراتی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اوپر جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے انڈا اوپر سے بھی گرا دیتی ہے ہن نہیں گراتی تو یہ پرانے زمانے کی یہ دیکھیں پینک بچے جو ہے نا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں وا جی وا کیا بات ہے سر جی آہا کیا بات ہے سر جی کیا بات ہے دیکھا ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا دیتی مول ادھر سے جو ہے نا بچے بھی دی ہوئے ہیں نا مرگی نے یہ دیکھیں یہ چار رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ تو یہ یہ بھی جو ہے نا سردی میں باہر ابھی کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے دو بجے کا تو ابھی یقینا جو ہے نا ان کو نکالا ہوگا تو ساتھ میں یہ روزی روٹی بھی کر رہے ہیں چلو انڈے بھی بیچ دیتے ہیں تو جی ابھی گھر آ چکا اور یہ دیکھیں یہ تین انڈے جو ہے نا ملے ہیں سابرا تین انڈے ملے ہیں سابرا تو اور ریڈی کھانا کھا رہی ہے یہاں آپ آ کے مجھے پتہ چلا ہے یہ جان روٹی بنا رہی ہے ہمارا کیا آلے تب بیسے ٹھیک ہے آج کوئی آیا نہیں اور سابرا جو ہے نا وہ مکھر کے ساتھ روٹی کھا رہی ہے امیدہ میرا گھلا کریں نا دن بہت آلوٹ اپا کینجن کیا کروں گے اٹھ دا بھر لے جی آ پہ الکول آج ہم دیتے ہیں تب دیسے ٹھیک ہے مقدر ہی ٹھیک ہے بودھ میں رکھا ہوا ہے صحیح ہے چلیں جی بس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور ہمارا دیہتی محول اور یہ سردی جو ہے نا یہ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ این بھائیوں کو ہماری پیور ویلیج کی روٹین دیکھنے کو ملتے رہے ہیں بہت زیادہ شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہماری بھی دعایں آپ بہن بھائیوں کے لئے اللہ حافظ